بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز کی ایک خصوصی پروگرام روز نام چاہ روز نام چاہ میں میں ہوں آج آپ کا مائزبان عطیق رحمان خطری روز نام چاہ میں آج ہمارے پروگرام جس بات کے حوالے سے ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ سندھ کی تعلیم ہے کہ صبح سندھ کی تعلیم کس طرح جا رہی ہے سجاول زلہ سجاول میں کیسے اسکول ہیں جو کھنڈرات میں تبدیل ہیں محکمہ تعلیم کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے ہمارے وزیر تعلیم سعید گنی کی جانب سے کہ ہم تعلیم پر بہت دیان دے رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے ہم جد و جد کر رہے ہیں کیا وہ سندھ کے تعلیمی ادارے جو کرونا وائرس کے بعد سات ماہ بند تھے آج جو ہے دوبارہ ان کو کھولا جا رہا ہے مختلف مرائل پر سندھ کے تمام تعلیمی ادارے اپنے رہا دواں ہیں اگر کولیج کو دیکھا جائے یا پرائمری اسکول ہو یا ہائی اسکول وہ تمام تر اسکول دوبارہ کھل گئے ہیں اور اگر دیکھا جائے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے گزشتہ دن دیا گیا بیان کے موجب کے تعلیمی ادارہ ایک مرتبہ پھر بند کیے جائیں گے ہم آج کے ہمارے اس پروگرام میں آپ کو یہی بات بتانے والے ہیں کہ سجاول کی جو تعلیمی ادارے ہیں اگر ہمارے رپورٹ جیسے روز نیوز کی خصوصی پروگرام روز نام چاکے جو تمام تر ہمارے رپورٹرز ہیں جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہی کہنا تھا کہ گزشتہ سال جو صبح سندھ کے جو ذلہ سجاول ہے اس کے جو ذلہ انسا میں کی جانب سے رپورٹ دی گئی تھی کہ ساڑھے چار سو سے زائد اسکول ذلہ سجاول میں ابھی تک بند پڑے ہوئے ہیں اگر جو تعلیم ادارے اپنی رواندوان ہیں ان کی کیا سرطالے وہ آج ہم اسی پروگرام میں آپ کو دکھائیں گے اگر میرا کیمرامین آپ کو دکھائے ایک ہی اسکول میں ہم جو چوان مولا جس کو کہا جاتا ہے یہاں پہ ملا برادری بھی ہے کم سے کم یہاں پہ پانچ سو سے گھر جو ہے وارڈ نمبر دو ہے ایک ہے یہ اس کو قائم مقام لگتا ہے اسکول میں یہ سرطال ہے کہ نہ کوئی دروازہ ہے نہ کوئی کھڑکی ہے یہ تعلیمی ادارے ہیں ہمارے اور صبح سندھ کے وزیر سعید گنی صاحب یہ ہیں ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جس کے آپ سرطال دیکھیں کہ کیا تعلیمی ادارے چل رہے ہیں اگر اسی اسکول میں کام چل رہا ہے تو روز نیوز کے خصوصی یہ جو ٹیم ہے ان کی جانوں سے یاد زلہ سجاول کے ابھی جو پرائمری اساتذہ کی جو تنظیم پیٹے علف ہے انہوں نے جو جدوجد کی ہے جس کے بعد سجاول سے ہم نے پیسے اکٹھے اکٹھ کے یہ تعلیم ادارے ایک مرتبہ پھر چلوا رہے ہیں سعید گنی صاحب آپ تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے تعلیم کے لیے بڑا کام کیا ہے یہ بھی آپ کے موپے ایک تماشہ ہے کہ تعلیم ادارے ابھی تک بند ہے یہاں پہ اسکول جس میں ہم موجود ہیں یہاں سے بچوں سے بھی بات چل کریں گے یہاں پہ جو علاقہ مکین ہیں ان سے بھی بات چل کریں گے وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کوئی بیسی سولد آپ کے اسکول میں موجود نہیں ہے آپ کے اسکول کا افتادہ بھی ڈپلیسکل کا سندھ اسیمبلی نے کیا ہے پھر آپ کو کیوں ابھی تک سولد نہیں ہوئی پتہ نہیں کیوں نہیں یہ سولد دے رہے ہمارے اسکول میں فنیچر ہے استادوں کے لیے بیٹھنے کے لیے کرسیاں نہیں ہیں بچوں کے لیے فنیچر نہیں ہیں بس یہ بلڈنگ بنا کے دے دیئے باقی جو اندر سولدیں وہ تو ہے نہیں سارے بچے پریشان ہیں یہاں تعداد بھی بچوں کا بہت ہے لیکن یہ یہاں پہ کوئی سیفٹی نہیں ہے یعنی بچوں کے لیے بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے چٹائیاں بھی نہیں ہیں بچارے پھر ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں یا دوسرے لوگ تھوڑی بھوڑی کر کے جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں اس سے ہم چٹائیں وغیرہ لے کر بچوں کو بٹھاتے ہیں باقی فنیچر نہیں ہے تو ہم جو ہیں وہ سرکار سے ہرکیسٹ کر دیں گے ہمیں یہ فنیچر بھی دیا جائے اور استادوں کے لیے کرسیاں دی جائیں استادوں کے لیے کرسیاں بھی نہیں ہیں فنیچر بھی نہیں ہیں تو یہ ہم مہرمانی کرتے ہیں ہمیں یہ سولتیں دی جائیں تاکہ بچوں کو ہم صحیح طریقے سے پڑھا سکیں اور بچے بھی صحیح طریقے سے یہاں پڑھ سکیں آپ کے اسکل کون سے مسائلہ جو ابھی تک بیلڈنگ میں مکمل نہیں ہو سکی ہے بچے جو ہے ایک سال بیٹھے ہوئے نہ دروازے ہیں نہ کوئی کھڑکیا ہے پنکھے بھی نہیں ہیں اس طرح آپ کیسے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہاں پہ جو صورت نتال اور جو کنیشن ہے وہ آپ کو خود دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ٹھیک دار ہے وہ دروازے ابھی تک نہیں لگائیں اور بچوں کا جو کراؤڈ ہے وہ بھی زیادہ ہے حس سے زیادہ ہے اور ٹیچرز کی کمی ہے ٹیچرز کی کمی کی وجہ سے ہم پہ جو برڈن ہے وہ بہت ہے گورنمنٹ کے رول کے مطابقہ ہمیں پچیس بچے پڑھانے ہیں اس کے آجد ہم ہمارے کلاس میں جو بچے ہیں وہ تقریباً ڈیڑھ سو کے اندر ہے تو ہمیں تو دشواریاں دہے یہاں پہ جو بھی سو لیاتے وہ پوری نہیں ہے ہمارا اسکول جو پڑی سے بنا ہوا ہے اور لائٹ پنک ہے نہیں ہے الیکٹرک نہیں ہے ہمیں سردی لگتی ہے اور آپ حکومت سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں یہ اسکول بہت دبل اسکول ہے دیکھیں یہ صرف زل سجاول کی حالت نہیں بلکہ پورے سندھ کی حالت ہے کہ جہاں پر تعلیمی سلسلے میں تعلیمی اسکولوں میں کوئی بھی سولیات موجود نہیں ہے فنیچر سے لے کر واش روم تک بیٹھنے سے لے کر نہانے تک کوئی بھی ان کے سولیت نہیں ہے شاگردوں کا یہی زور ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی بیٹھنے کے جگہ نہیں ایک ایک بینچ پر تقریباً پانچ پانچ چھے چھے شاگرد بٹھا جاتے ہیں کرونا کے احتیاطی تدابیر کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا اور اسکول کے فنڈی جو ہے وہ فقدانی کا شکار ہے وزیر تعلیم بھی ان سے کوئی پوچھ کچھ نہیں ہے وزیر تعلیم خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں فنڈ نہیں دیا جرا تو یہ پورے زلی کی حالت ہے جمعی طلبہ السلام نے زلی لیول پر نہیں بلکہ مرکزی لیول پر وقفن با وقفن سینیمار بھی منوقت کرائے ہیں آپ چاہیں صبح سندھ کو دیکھ لیں تو وہاں پر بھی یونیورسٹری کے مسئلہ ہو یا کسی چھوٹی اسکول کا کیونہ ہو وہاں پر بھی جیٹ اے ایک نے بھرپور کردار ادا کیا ہے اور یہ کردار انشاءاللہ ادا کرتے رہیں گے جی ایسے ہے کہ ہمارے اسکول کے سب سے پہلے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسکول کی جو ہے دیوارنی بانڈیوال نہیں ہے اسی وجہ سے کیا ہے کہ ایسے سمجھو کہ آپ ہمارا اسکول چوبیس گھنٹے ایک ایسے لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے تو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ دیوار نہیں بڑے گی تو اس کے بعد جو چوکیدار بھی ہے مگر چوکیدار جو ہے رات کے ٹائم پہ کسی ٹائم پہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے آپ آئیں گے تو اسکول میں رات کے ٹائم پہ آوارا لوگ مواری لوگوں اگر بیٹھتے ہیں اسی وجہ سے اسکول کا نقصان بھی ہوتا ہے کبھی کبار ایسے ہوئے کہ تالیو اگر توڑ دیتے ہیں یا کچھ اور ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہ ہے پرائمری باول حاجی خان منگسی اسکول جس میں میرے اکب میں آپ کو میرا کیمرو میں دکھا ہے کہ یہ بھی سندھ کا تیلیم ادارہ ہے جناب یہ بھی آپ دیکھیں سعید گنی صاحب آپ کہا ہیں یہ دیکھیں ہمارے بچے کس طرح اپنی تیلیم بسا کر رہے ہیں کیا آپ کو یہ تیلیم ادارہ نہیں دیکھنے میں آ رہے ہیں آپ جو ہے دعوے کریں کہ ہم نے سندھ کو تیلیم دیئے جناب آپ نے صرف کراچی کو تیلیم دیئے سو اندرنی سندھ کو دیکھا جائے تو آپ نے کوئی بھی تیلیم اقدام نہیں کیا ہے آپ نے جو ہے کورونا وائرس کے بعد تمام تر جو زلے ہیڈ کارٹر نے جن کا دورہ کیا تھا معذرل کے ساتھ آپ نے زلے سجاور کا دورہ ابھی دک نہیں کیا ہے جس کے تیلیم ادارہ ہم آپ کو یہ دکھا رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام اسی میں اگر آپ شامل ہونا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی اس کلپ میں یہی پروگرام آپ بھی کریں آپ بھی ہمارے ساتھ وزٹ کریں ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں ابھی میرے ساتھ جو ہے پیٹے الف کا زلہ سجاور کا جنرل سیکیٹیو موجود ہے ان سے بھی بات جت کریں گے وہ اس حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں سندھ کی تیلیم ادارہ ابھی جو ہے تمام تر سولیات سے گیر محفوظ ہے کوئی بھی سولیات نہیں ہے اگر چاروں اطراف سے ان کو دیوارے بھی نہیں ملے واشروم بھی نہیں ہے فنیچر بھی نہیں یہ تمام تر سولیات کا فقدان ہے پھر بھی سباہ سندھ کی جو حکومت ہے وہ یہی دعوی کر رہے ہیں کہ ہم نے تیلیم ادارہ کو بہتر بنایا ہے یہ آپ کے بات بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ رائٹ ہے کہ جو اندرونی سندھ میں خاص طور پر دیاتی جو گاؤں ہیں وہاں کے تیلیم ادارے نشت و نابود ہیں ویسے یہ ہمارا سکول ویسے میرے اسکول کی انولمنٹ ہے تقریباً گیارہ سو انولمنٹ ہے یہاں مکس اسکول چلتا ہے لڑکیاں بھی ساتھ ہیں لڑکے بھی ساتھ ہیں اس وجہ سے ہمارے پہلے جو اسکول تھا اس میں ہمیں فرنیچر یہاں کافی پرابلم دی ابھی دیکھیں ہمارے یہ جو ای سی کا کلاد ابھی بنا ہوا ہے اس میں کوئی بھی ہمیں فرنیچر وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا گیا ہے ہمارے بچے یہ پھول جیسے بچے صبح گھر سے تیار ہو کر آتے اور یہاں زمین پر بیٹھتے ہیں اور اس کی علاوہ ہم نے ہمارے پاس کلاس کے انتائی شدید کوٹ ہے اس کے لئے ہم نے اوپر اپنی چھت کے اوپر اپنی مدد آپ کے تحت اپنے جھوپنیاں بنا کر اسکول چلا رہے ہیں ویسے ہی یہ شہر کے اسکول کی یہ حالت ہے تو دیاہتوں کی حالت آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے بھی نشت و نابوت ہے ویسے یہاں کے جو تعلیمی افسران ہیں ان کے جو سر پہ کوئی بال بھی نہیں ٹڑا ہوتا ہے کبھی اسکول وزر نہیں کرتے ہیں ابھی تک ابھی تک کوئی بھی نہیں ادھر آیا ہے تقریب انتہ یہ اسکول دوہزار آٹھ دوہزار ساتھ میں یہ اسکول بناتا ہے یہ جو بھی بنائے یہ آپ لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ کچھ بھی نہیں ہے نہ کچھ ٹیبل وغیرہ ہے نہ کچھ لائٹ ہے نہ کچھ بات روم ہے نہ کچھ کوئی کچھ بھی سوالو دے در نہیں ہے ادھر بچے نیانی ہے بچی بچی چھوٹیاں جھوٹیاں سب ایسے ہی زمین پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتی ہے یہ تو ہم لوگوں کے لیے بھی بڑی بات ہے دوسرے لوگوں کی بلیے بڑی بات ہے ابھی تک اس ٹائمز تک کوئی بھی چونجل نمائندہ یا کوئی ایم پی ایمینے تک کوئی بھی ادھر آتا ہی نہیں ہے یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ادھر زمین پہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کرتی ہے ادھر ایک میٹی میں بیٹھتی ہے وہ آپاں لوگ آتی ہے وہ کرسیوں لے کے آتی ہے رشکے میں اور کرسی لے کے جاتی ہے رشکے میں بزیس ان کے لئے ان کا بھی کوئی گسور نہیں ہے ادھر کوئی کوئی بھی فیشنٹی نہیں ہے نہ کوئی باتروں میں نہ کوئی کچھ بھی نہیں ادھر نہ کوئی چوئی دیواری نہ کوئی باتروں میں نہ کوئی لائٹ وغیرہ ہے کچھ بھی ادھر کوئی بھی سولاد نہیں ہے کوئی پانی کا نلکا بلکا کچھ بھی نہیں ادھر یہ زلالت والی پرہ تعلیم ہے یہ تو تعلیم کے نام کی چوڑی ہو رہی ہے سب سے پہلے آپ کا شکریہ روز کے طرف سے جو آپ ہمارے پاس آئے وہ مہروانی آپ کی ہمارے جو چانڈیا سکول میں کئی مسائلات ہیں جن میں ایک تو تعمیرات کام جو چل رہا ہے وہ تقریباً دو سال سے چل رہا ہے مگر اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہے اور یہاں کی جو انولمنٹ ہے تقریباً گیارہ سو نو کے قریب ہے اور بچوں کے لیے کوئی بھی سہولت نہیں ہے پانی کی واشروم کی فرنیچر کی استادوں کی کمی ہے اور بہت دشواری ہوتی ہمیں پڑھانے میں اور جو ہمارے برابر میں جو سپر آئے گا جو روڈ ہے اس پہ بھی کوئی بھی سپیڈ بریکر وغیرہ نہیں ہے چھوٹی کے ٹیم پہ ہمارے استادزہ جو ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں اور روڈ کے بچوں کو کرس کراتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے بہت دشواری ہے سر پہلی بات یہ کہ جو گورنمنٹ نے جو ہمیں دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسفیشنٹ ہے اور کافی چیزوں کی ضرورت ہے فرنیچر کی بھی ہے اور اس کے علاوہ اور کافی اشیوز ہوتے ہیں رسکول میں گورنمنٹ کے سیکٹر میں آپ دیکھ چکے ہیں ہمارے یہاں بھی جو ہے وہ فرنیچر کا بڑا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے پاس اٹیننس جو ہے وہ ڈائسوں کے اوپر ہے تو سوالے سے جو ہے نا یہاں پہ جو ہمارے پاس اویلیبل چیزیں ہیں وہ تقریباً اسی سے نوے فیصد جو ہے نا اسی سے نوے بچوں کے لیے موجود ہیں اس کے علاوہ جو ہے نا ہم بچوں کو گراؤنٹ پہ بٹھا کے وہاں پہ پڑھا رہے ہیں تو کافی اشیوز ہیں یہاں پہ ایسے جو ہے نا ہیلت ان ہائیزین کا بھی جو ہے اشیو ہے اور ایک ہی واش روم ہے اس کے علاوہ جو پانی کا جو اشیو ہے پینے کا اس کے لیے فلٹر وغیرہ یا جو کوئی بھی چیزیں ہوتی ہیں ضروری وہ نہیں ہیں یہاں پہ اور گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے نا ہم نے جو بھی یہاں پہ وزٹ پہ آتا ہے اسے یہ شکارت کرتے رہتے ہیں اب کب یہ مویا ہوتی ہے یہ ان پہ ڈپین کرتا ہے ادارے جو ہے مکمل تباہ ہو گئے اگر آپ کی اسکول کی بیلڈنگ بھی دیکھیں وہ بھی کھنڈرات میں تبدیل ہے کیسے بچے آپ جو ہے ان کو تعلیم دے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مدرس آشمیہ اسکول کا ٹیچر ہوں آپ دیکھیں گے اس طرف جو بیلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ ہم ٹیچر انہیں اپنے خرچے سے بنوائی ہے گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہے جس کی یہ آپ تاریخ دیکھیں انیس سو چونتیس کی ہے انیس سو چونتیس میں یہ بنی تھی بیلڈنگ اب اس ٹیم سے لے کر آج تک اس بیلڈنگ کو نہیں رپیئر کیا گیا ہے نہ وہ بنوایا گیا ہے اس تعلیم خاتے ہو یہ دی ہوئی ہے اس میں بچے پڑھ رہے ہیں سجاول کی یہ پرانی بیلڈنگ ہے سجاول کی یہ پرانی اسکول بھی ہے یہاں میں خود پڑھا ہوں اسکول میں جہاں آج میں ٹیچر کھڑا ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس کو تعلیمی اداروں کو سنبھالے اور تھی مالکی کرے جو مالکی نہیں کرے گی تو استاد بیچارہ تو استاد ہے ایک دن ایک اسکول میں پڑھائے گا دوسری دن دوسری اسکول میں پڑھائے گا لیکن یہ ہمارے لئے فقر کی بات ہے کہ یہ جو اسکول آپ اگر اس کی موگی کو اس طرح دیکھیں گے تو یہ اسکول جو بنی ہوئی ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں بنی ہوئی ہے یہ ہم ٹیچروں نے اپنے جیب سے خرچا کیا ہوئی ہے وہ چار تین چار کمرے بنوا ہے تو ہم رکیسٹ کریں گے گورنمنٹ سے کہ خدا رہا تعلیم کی توجہ دی جائے تعلیم کی طرف اور اس کی مانیت کی صحیح طرح سے کی جائے تو جو شاگرد ہیں اس کے مستقبل کا بھی خیال کیا جائے ابھی جو ہے یہ تعلیم صورتہ لیے ہے آپ کے اسکول کے بھی آپ کی اسکول کے دو دن قبل جو چوری بھی ہوئی تھی اس کا کیا ہوا یہ تعلیم ادارت پہلے بھی خندرہ میں تدبیل اگر یہ چوریاں بھی تعلیم اداروں سے ہوں گی تو پھر تو تعلیم ادار کو بند کرنا پڑے گا ہمارے اسکول میں چار دن ہوئے ہیں چوری ہوئی ہے وہ دو پنکھے اور کچھ کرسیاں بھی چور لے گئے ہیں ان کی ہم نے رپورٹ کی ہے ڈی سی صاحب کو بھی اور ہمارے تعلیم کے جو بہلا فیسر ہیں ڈیو صاحب ہیں ڈیو صاحب ہیں ان کو بھی رپورٹ کی ہوئی ہے سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ زلاس سجاب میں ساڑھے چار سو سے زائد اسکول پرائمری بھی بند پڑے ہیں ہائی اسکول بھی بند ہے جس میں ساڑھے چار سو ہمیں جو ہے ایک بتایا گیا ہے کہ یہ تعداد ہے اسکول بند ہونے کی جس اسکول میں موجود ہیں اس کی بھی صورتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اور ہماری مدد کے بعد یہ اسکول کا کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے مجھلے انتظام میں دیکھیں یا وزیر تیلنگ کی جانب سے دیکھیں کوئی بھی ایسا اقدام آپ نے دیکھا ہے ایسا ابھی تو کیا ہی جو ہمارے سندھ کے اکثر اسکول جو ہے وہ بند پڑے ہوئے یہ اس وجہ سے جو بائیومیٹر کے سسٹم سے کئی استاذ جو ہیں اتر گئے اور ابھی تک کوئی نئی بھرتی نہیں ہوئی ہے ہمارے کو تقریباً دو آزار استاذ ذلس جاول میں چاہیے وہ جو بھرتی ہوگی تو اس سے یہ اسکول چل سکیں گے ابھی تو انتظام یا ہمارے ٹیو صاحب یا ٹیو صاحب جو بیٹھے ہوئے وہ بھی ان اسکولوں کی انتظامیہ کے حساب سے وہ آتے نہیں ہیں کیا کہ ان کی حالت بتر ہے آتے ہیں تو استاذ ان سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں فیسلٹی چاہیے فیسلٹی وہ دے نہیں سکتے نہ ایم پی آتے نہ ایمینے آتے ہماری گزارش ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے تعلیم سیکیٹری سائن گنیس صاحب سے کہ ان اسکولوں کی طرف دیان دیں ان کو بنائیں اور ان بچوں کی مستقبل کو سواریں اور اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہم اس جوپڑی میں پڑھتے ہیں سردی بھی لگتی ہے دھوپ بھی آتی ہے ہم حکومت سے مانگتے ہیں تو ہمیں دبل کلہ سے دیں اور سردی لگتی ہے پر تعلیم کو اثر کرنا ہے تو یہ صحیح ہے نہیں پھر آپ کیا حکومت سے مطالبہ کرنا چاہیے ہم اسکول ایراب سٹوری دبل سٹوری بھر ہیں دبل سٹوری آپ کو چاہیے مدرب نیچے بھی آپ کی کلاس روم ہو اوپر بھی کلاس روم ہو یہ ناظرین کا یہی کہنا ہے کہ ہمیں یہ اسکول جو حاجی باورخان منگسی ہے اس کو دبل کر کے دیا جائے تاکہ ہم اپنی تعلیم بسر کر سکیں یہ ناظرین ابھی ہم دوسرے اسکول میں موجود ہیں جہاں پر اگر میرا کامیرہ میں دکھایا کہ میرے پیچھے بچے کس طرح فنیچر نہ ہونے کی وجہ سے فرش پر بیٹھ کے اپنی تعلیم حاصل کریں یہ وہ اسکول ہے جس کے ہماری میڈم ڈپٹی اسپیکر صاحبہ ریانہ لگاری نے افتضا کیا تھا میڈم صاحب آپ بھی کہاں گئی ہیں آپ بھی زلہ سجاول سے منتقب ہوئی ہیں آپ بھی ایک ایم پی ہیں ایک ڈپٹی اسپیکر ہے سندگی آپ تو تعلیم اداروں کو دیکھیں آپ بھی زلہ سجاول میں ہم آج موجود ہیں جہاں پر ساڑھے چار سو سے زائد اسکول آبیب تک بند ہے آپ نے کیا کیا ہے یہی اسکول ہے جس میں ہم موجود ہیں یہاں پہ بھی ڈپٹی اسپیکر صاحبہ نے افتضا کیا تھا جس کا سائنڈ بورڈ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس وقت میں نے ساتھ ایک استاد بھی موجود ہے اس سے بھی باتشت کرتے ہیں کہ وہ اس پر کیا روشنی ڈالتے ہیں یہ جس اسکول میں موجود ہیں جس کا افتضا بھی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسیمبلی نے کیا ہے اگر دیکھا جا کہ صبح سندھ کا یہ ایک اہم اسکول ہوگا جس میں موجود ہیں جس کا افتضا ڈپٹی اسپیکر کرے تو اس کا کچھ بھی نہیں ہے پھر تو وزیر آزم کے وزیر آلہ کے بھی ہاتھ گٹ جائیں گے جی بلکل اس اسکول کا جب افتضا ہوا تھا ستائیس اپریل دوہزار انیس کو تو یہاں ہماری قابل اترام محترمہ ڈپٹی اسپیکر ریانہ لگری صاحبہ آئی تھی انہوں نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس اسکول کا افتضا کیا تھا تو اسی ٹائم بھی میں نے ایزے ہیٹ ماسٹر روکسٹ کی تھی میڈم کو کہ یہاں ہمیں فنیچر کی بہت ضرورت ہے بچے ہیں جو زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں تو محترمہ نے مجھ سے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کو فنیچر دلواؤں گی لیکن ایک سال سے اوپر ٹائم ہو گیا ہے ہمیں کوئی بھی فنیچر وغیرہ نہیں ملا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ محترمہ جو وائدہ کر کے گئی ہیں وہ وائدہ پورا کریں گی باقی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں فنیچر تو اویلیبیل ہے نہیں تقریباً تین سو بچے یہاں اسکول میں پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس کم سے کم کوئی اسی یا نوے بچوں کے لیے فنیچر ہے باقی سارے بچے جو زمین پر بیٹھتے ہیں تو کافی دوشویرہ کافی تکلیف ہیں لیکن ہمیں تو اسکول چلا نہ ہے ایزے ٹیچر ہمارا یہ فرض ہے کہ جتنی بھی مشکل ہو لیکن ہمیں تو بچوں کو تعلیم دینی ہے وہ ہم اپنا جو فرض ہے وہ پورا کر رہے ہیں اسکول کے ایسے کون سے مسائلہ ابھی دیکھنے حل نہیں ہو سکے جیسا ہم نے بھی اسکول کو دیکھا ہے کہ بلڈنگ ایک جو ہے نہیں ہے ایک پرانی ہے اور دروازے بھی نہیں ہیں کھڑکیاں بھی نہیں ہیں پنکھے بھی لائٹ کا بھی سہولیت موجود نہیں ہے اور بچوں جو ہے ابھی دو کوئی نائنٹین بھی چل رہا ہے پھر بھی جو حکومت کی جانے سے تعلیم ادارے کھول دی گئے پھر کچھ سے کچھ دنوں کے بعد بند ہوں گے تو اس میں بھی بچے کیسے اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ٹھکے دار کون تھا کام باگ گیا جو ابھی دیکھ کام مکمل نہیں ہو سب سے پہلے تو بڑی مہربانی روز ٹی وی والوں کی جس نے یہاں آئے اسکول کا جو ہے وہ حال آئے وال معلوم کیا سندھ کے اسکولوں کو جو ہے وہ منظر عام پہ لا رہے ہیں تو میں آپ نے جو سوالات کی ہیں تو اس سوالات کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ تقریباً یہ سال دوہ دار اٹھارہ میں اس اسکول کا ٹھیکہ پاس ہوا تھا پھر کیا ہوا ہم سردیوں میں باہر بیٹھے بچے سردی میں کام پر رہے تھے پھر ٹھیکے دار پھر اعتجاج پھر وہ پھر وہ لیکن ابھی تک دوہ دار بیچ تک ابھی بھی کام فائنل نہیں ہوا ایسا سمجھو کہ پتہ نہیں کیا بات ہے ٹھیکے دار کہتا ہے کہ بل نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا اور اس میں کیا ہے کہ فرنیچر اوپر نیچے کرنے سے پہلے تو ایک تو فرنیچر کی بہت بڑی شارٹیج ہے جبکہ یہاں سے یہاں پر جو ہے وہ تقریباً گیارہ سو سے اوپر جو ہے اسکول کی انرولمنٹ ہے اور اس میں فرنیچر جو ہے اور چودہ کمرے ہیں تو چودہ کمروں میں گیارہ سو بچے کیسے بیٹھتے ہیں جیسے یہاں پر جو ہے کوئی نیا ٹیچر نہیں آ رہا ہے وہی پوانے ٹیچر جس میں بہت سارے ویٹائر ہو گئے تو ایک تو اسادہ کی شارٹیج ایک تو فرنیچر کی شارٹیج اور اوپر سے بولتے ہیں کہ کوئی نائنٹین جو آیا ہے اس میں آپ ایس او پی پہ عمل کرو کیا ایس او پی پہ عمل کریں ایک گیس پہ پانچ بچوں کو بٹھاتے ہیں آپ کلاس کے کمرے دیکھ چکے ہوں گے موسیقی 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 زلہ سجاول کی تیلی میں اداروں کی صورتہ جو آپ کے جو ہے ابھی میرے اسی پروگرام میں آپ نے دیکھی کہ یہ صورتہ لے صبح سندھ کے زلہ سجاول کے جس میں ساڑھے تین سو زیزائد جو اسکولوں کو تالے لگ چکے ہیں اگر یہی اسکول ہے جن کی سولیات ابھی تک نہیں مل سکی ہے نہ فنیچر ہے نہ ہی کوئی بنیادی سولیات ہے تو وہ بھی انڈ ساڑھے تین سو کے بعد اب جو ہے پانچ سو میں شامل ہوں گی کیونکہ جب تیلی میں اداروں میں کوئی فنیچر یا بنیادی سولیات نہیں ملتی تو وہیں پر بھی اسکول کو تالے لگ جاتے ہیں اگر دیکھا جائے کہ زلہ سجاول کی جو وہ سائلی علاقے جس میں کاؤں بھی شامل ہیں اس میں اگر دیکھیں کہ اس در اسکولوں کو تالہ اس لیے لگا ہے کہ وہاں پہ وڈینوں کا مقام ہوتا ہے وڈینوں کی اتاغے ہوتی ہے وڈینوں کا جو ہے اپنا ایک گدام ہوتا ہے جس میں ابھی جو ہے گندم رکھی گئی ہے اسی اسکول کے جس میں ابھی ہمارے یہ آخری پروگرام اقتدام بذیر ہو رہا ہے اس لیے کہ برابر میں دیکھے تو ایم اے نے آیاشا شیرادی ہو یا ایم پی اے شاہ محمد علی ملکانی ہو یا ڈپی اسپی کے سندھ اسیمبلی رہنا لگا رہی ہو وہ بھی انہی آفید میں آکی بیٹھتی ہیں کہ کل کا دن جو تھا وہاں پہ بھی ان کا بیٹھنے کا تھا مگر صبح سندھ میں جو اجلاس تھا سندھ اسیمبلی کا اس کی وجہ سے وہ نہ بیٹھ سکی ہیں ہم نے اسی پروگرام میں لینے کے لیے یہاں سے منتقم نمائندگان سے بھی بات کی تھی مگر ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم میٹنگ پہ جا رہے ہیں ہم مصروف ہیں کیونکہ یہ تعلیم کے ادارے ہیں جنہوں نے یہ تعلیم ادارے ہیں ہمارے ایم اے نے یا ایم پی اے نے بگاڑا وہ کس طرح ان کا سامنا کریں گے میرے کمینا میں شہباب مہمان اور عطیقرمان کو دیجئے گردار اللہ حافظ